ایران نے آج پھر مشرقی ایران کے علاقے سلمانیہ میں بمباری کر دی ہے ادھر ایران نے سلامتی کونسل سے اپنی خودمختاری کی حمایت اور ایران کی جاری جاریت کی مضامت کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے ایرانی پاسدارہ نے انقلاب کے توپ خانوں نے سرحدی برادوس پہاڑوں میں ایرانی کردستان ڈیموکریٹک پارٹی کے ٹھکانوں پر زبردست قسم کی بمباری کی ہے اس کی اطلاع کردش ہنگاؤ ہیومن رائٹس ارگنائزیشن نے آج دی ہے ارگنائزیشن نے ٹیوٹر پہ کہا کہ ایرانی پاسدارہ نے انقلاب نے کل رات کردستان فری لائف پارٹی کے اڈوں پر بھی بمباری کی ہے جو ایرانی سرحد کے قریب واقع علاقے صوبہ سلمانیہ میں پنجگوین زلہ کے قریب واقعہ ہیں اریبل کے مشرق میں بھی بمباری ایران نے کی ہے ایراکی کردستان کے مقامات پر ایک کے بعد ایک حملے کیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ایراکی گورنمنٹ دہل کر رہ گئی ہے ایراکی گورنمنٹ نے یونائٹی نیشنز امریکہ اور دیگر ممالک سے کہا ہے کہ ایران کو رکھا جائیں جس کی وجہ سے اب ایراک اور ایران آمنے سامنے آ سکتے ہیں نہ صرف گورنمنٹ سامنے آئے گی بلکہ پاسدارہ نے انقلاب جو کہ یہ حملے کر رہے ہیں یہ میجر سٹیک ہولڈر بن کر ابرے گی تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس مجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک بروقت پہنچتی ہے پاسدارہ نے انقلاب نے اعلان کیا ہے کہ اس نے اریبل گورنمنٹی کے شمالی مشرق میں ہلگوروں پہاڑوں کے مختلف مقامات پر مزائل برسائے اور توپ خانوں سے حملے کیے اس کے علاوہ پاسدارہ نے انقلاب نے مہاجر سکس ڈرون سے بھی حملے کیے ہیں جس کی وجہ سے بڑی تباہی ممکنہ طور پر سامنے آ سکتی ہے واضح رہے کہ غزشتہ افتے ایرانی پاسدارہ نے انقلاب کی زمینی افواج کے کمانڈر محمد باگپور نے اعلان کیا تھا کہ ایران نے اراکی کردستان کے چالیس سے زائد مقامات پر ستر سے زائد بلسٹک بزائل دا گئے ہیں اور درجلوں خودکش ڈرون سے حملے بھی کیے ہیں ان سے بہت سارے کردستان کے لوگ مارے گئے بہت سارے زخمی ہوئے تیران اکثر شمالی اراک کے کچھ علاقوں پر بمباری کرتا رہتا ہے جہاں ایرانی کرد اپوزیشن جباتوں کے ٹھکانے موجود ہیں وہاں پر ایران اپنے توپ خانوں کی مدد سے اپنے مزائلوں کی مدد سے اور اپنے خودکش ڈرون کی مدد سے لگتار حملے کر رہا ہے اب چونکہ امریکہ کی بھی ساورینٹی کو تھرٹ ہے آج جو اریبل اور سرمانیہ کے علاقوں پر حملے ہوئے اس سے امریکہ بھی پریشان ہے امریکہ کا ایک بہت بڑا فوجی اڈا اریبل شہر کے اندر واقعہ ہے اریبل صوبے کے اندر واقعہ ہے جس کی وجہ سے امریکہ اور اراک دونوں مل کر ایران کو دبانے کی کوشش کریں گے ادھر ایران خود الزام لگا رہا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر دنگے فسادات اور حالات خراب کروانے میں امریکہ ملوث ہے آیت اللہ خمینی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم امریکہ اور اسرائیل کو اس تمام ترچیزوں کے لیے اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے یہی وجہ ہے کہ ایران نے جگہ جگہ پر اپنی سیکیورٹی کو الیٹ رکھائے کہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ کسی طریقے سے ان کی سیکیورٹی کو بریج کرے اور ایران کے حالات مزید خراب کروائے موسیقی